ایسے آپ نے جل پرابط کرنے کے لئے پائپ میں بوکی مارنی پڑتی ہے بار بار ایسے اور جب وہ پائپ جو ہے جل کے پاس پہنچ جاتا ہے نیچے اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک مسین لگائی جاتی ہے جس کو ہینڈ پمپ بولتے ہیں ہینڈ سے آتشے اس کی کریا ہوتی ہے تو وہ مسین باندھی جاتی ہے وہ مسین لگ جائے گی تب وہ زل پانی نیر ہمیں پرابط ہوگا یہ پروسیزن ہے پانے کا تو ستنام کے دو اکھر ہیں یہ ستنام ہیں ایک او ایک یہ تت سنکتی کی داس بتاتا جن کو پتا ہے تو ان کے سمن سے تو آپ کی بگتی بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی یعنی آپ اس دو منتر کے جاب سے یہ سمجھ لو تو آپ نے پائپ لورنگ کر دی آپ کی پائپ پھٹ ہوگی وہاں تک پہنچ گی اس کے بعد پھر یہ تیسرا منتر آپ کو سارنام دیا جائے گا سارنام وہ مسین ہوگی ہینڈ پمپ ہوگا جو جل پانی نیر کو ملاوگا جو اس اکال مرد سبسرو پیران ست پرس کو آپ سے ملاوگا وہ سارنام ہے وہ ست جیسے اوم تت ست میں اوم اور تت میں لکتے ستنام بن گیا اور تیسرا جو ست رہ گیا وہ سارنام ہے وہ گپت ہے وہ داس بتائے گا پرماتما بھی کہتے ہیں درمداز جی سے کہا تھا درمداز تو لاکھ دعائی یہ سار سبد کئی بار نہ جائی ہے سار سبد بار جو پڑھی بچھلی پیڈی ہنس نہیں تی رہی درمداز تو لاکھ دعائی کہ ابھی اس تین منطر کے زاب کو ڈسکلوز نہ کرنا تجھے لاکھ دعائی کسی کو بتانا نہیں تو سمرن کرتے رہنا یہ تھی اب یہ ڈسکلوز ہو گیا آج سے سہ سو برس پہلے ہی بات ہے تو یہ نکلی جو کال کے آونگ دوت یہ سنت بنا کے بھی جگہ نکلیوں نے یہ بھی یہی نام دینا شروع کر دیں گے اور پھر یہ بیچھلی پیڈی کیونکہ کالیوں کے پرثم چرنمہ پرماتما سوہم آئے تھے اور بیچھلی پیڈی اب ہے جو اب یہ پیک ٹائم ہے بھگتی کا ساری جنتہ سکسیت ہوگی صدقرنت ہمارے پاس ہے ہم آسانی سے پرماتما کو سمن سکتے ہیں اس لئے پرمیشور نے سکسیہ کا اب یہاں پر اب اس سمیہ میں یہ سکسیہ سب کے تک پہنچوانی تھی اور سکسیہ کا کوئی لاپنے بچوں صدقرمان لے بھائی کو دور کر دیا ماتا پیتا سے کوئی لنک رہا نہیں ہم بس مایا جوڑ دنا لگے رہتے ہیں کوئی لجا سرم رہی نہیں بنا لیے ایٹم بم بنا لیے اپنا ناش کرنے کے لیے ہمارے دادے پر دادے تین یگ تک سمپل وے سے ٹائم پاس کر کے وہ بھی تو انسان تھے اب ان جہاں چڑ چڑ کے اوپر گھوم لیے کون سے آمدے ہوتا بن گے یہ اور مہا ویناس کا کارن خرید لیا ہم نے کہتے پولینڈ دیش کا ایک پورا کیبنیٹ یعنی پورے مانتری گھن سارے پچانو میں چھانو میں تھے اس میں جا رہے تھے کسی کا سوک ویکتھ کرنے کے لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ سارے اوزاد جاں مر گے پچانو میں کے پچانو پر دان مانتری تک نشٹ ہو گے تو یہ خرید لیا ہم نے اپنی موت آپ بنا لیے اب کہنے کا بھاو یہ کہ پرماتما نے یہ سکسے اب عوصے دینی تھی اس کا مولودے سے یہ ہے کہ ہم اپنے صدگرنتوں کو پیچان سکیں گے ان نقلے گروہوں پر آشریت نہیں رہیں گے جنہوں نے ہمارا بناش کر دیا جی ان کا یہ گیان تو داس آج آپ کو بتا رہا ہے چھت سو ورس پہلے پرمیسور کبیر جی اور اُرد سے پریچیت جتنے بھی سنت آدھنیے نانک صاحب جی آدھنیے دادو صاحب جی آدھنیے درمداز صاحب جی آدھنیے ملکداز صاحب جی آدھنیے گریب دا صاحب جی گاؤں چھلانی جلا دجدرہ یانا والے آدھنیے گیسہ دا صاحب جی گرام کھیکڑا جلا میرٹ یوپی میں تو ان کو پرماتمہ ملے تھے ان کو بھی یہی گیان دیا تھا اور ان سے پریچیت ہونے کے بعد ان مہاپرسوں نے پھر وہی گیان اور وہی اپنی وانی اپنے امرت وطنوں میں لکھا ہے تو چھت سو ورس پہلے پرماتمہ نے یہ گیان دیا تھا آج تک ان اکلی گروہوں نے ان کو اوپر نہیں آنے دیا لیکن پرماتمہ نے یہ منتر چھپا کر رکھے ہوئے تھے کسی کو دان نہیں کیے اور جن مہاپرسوں کو یہ ملے ان کو دان کیے تھے جیسے نانک صاحب جی کو ملے ان کو ستنام دیا تھا دو اکثر کا ایک عوم اور دوسرا گپتر یہ داس بتائے گا تو ان دونوں منتروں کا ذات نانک صاحب جی سنتو کرتے تھے لیکن سکھ سماج کو نہیں دیا پرماتمہ کا آدیش تھا اس لئے اس لئے پورا سکھ سماج اس ستنام سے اے پریچی تھے اور اسی سکھ سماج سے ہی یعنی گروہ گرن صاحب کے پڑھنے والا ہی یہ شبیداد جی تھا اور گروہ گرن صاحب میں ستنام کا اکٹھا کہیں پر بھی جکر نہیں ہے کہیں کہیں جگہ ہے جگہ پر الگ الگ ان کے ورنن ہیں لیکن جو وانی گروہ نانک دیو جی کی وانی تھی جس میں یہ سپس لکھا ہوا تھا یہ دو منتر کا جاب وہ گروہ گرن صاحب میں نہیں لکھا گیا اس وانی کو چھوڑ دیا گا کس لئے چھوڑ دیا گا کہ گروہ جی کا آدیش ہے کہ یہ دو منتر کا جاب تم نے نہیں کرنا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دی گروہ گرن صاحب میں وہ وانی لکھ دی جاتی جو دو منتر کا جاب ہے اور سنگرہ کرتا ہونے ان سنتوں نے سوچا یہ درشتی کون سے کہ کہیں اس میں لکھ دی گئی ہے تو اس آنے والے سمیہ میں ہمارا سکھ سماج اس منتر کا جاب نہ کر لے کیونکہ گروہ جی کا اس میں منع ہے منع ہی کر رکھے گروہ دیو نانکس جی نے کہ تم نے یہ نام جاب نہیں کرنا کیونکہ پرماتمہ نے آدیش دیا تھا ان کو کہ اب یہ ڈسکلوز نہیں کرنا اب آپ کو دکھاتے تھوڑا رہنس ہے پرمیشور کبیر جی کا یہ آدیش سوبر سپیل کبیر ساگر جی میں لپی بدھ ہے کہ دھرم داست و لاکھ دوہائی یہ سار سبد کئی بار نہ جائی سار سبد بار جو پڑھ ہی بچھ لی پیڑی ہم سنیتے رہی اسی پرکار یہ کیونکہ ست نام کو بھی منع کر دیا تھا پرماتمہ سار نام کا ذکرہ نہیں کرنا تھا شت نام کے لیے کہا تم سن جاب کر سکتے ہو اپنے انوائیوں کو نہیں دینا ان کو کیونکہ پانچ نام دان کرنا پانچ نام کون سے دان کرنے تھے تو داست آپ کو بتاتا ان کملوں کے ہیں مول کمل کے پھر سواد کمل کے نابی کمل کے ہردے کمل کنٹ کمل کے یہ پانچ نام ہی دینے ان پانچ ناموں کے جاب سے کیا ہوتا رہا آپ جی کو منسٹیون ملتا رہا بھی تک اور آپ پہنچ گئے اب پیک ٹائم پہ اس میں پرماتمہ یا سنت جس سے آپ سماندی تھے اب ان کے انوائی جیسے سکھ سماج ہیں یہ نانک صاحب جی کے انوائی ہیں اور نانک صاحب جی کو پرماتمہ نے کہا تھا کہ آپ ان کو گیان یگ اور دھرم یگ تک سیمیت کر دو تو گیان یگ اور دھرم یگ سے بھی بہت پن ملتا رہتا ہے اس پن کے آدھار سے آپ کو یہ منسٹیون ملتا رہا اور جس کارن سے آج آپ پرماتمہ کے اس پیک ٹائم پر آگے پانے کے سمے میں اور ایسے کبیر صاحب آئے تھے اور جب اس میں پرماتمہ نے پانچ نام دان کرنے کو کہا تھا دھرم داز کو اور وہ پانچ نام یہ دوسرے ہیں یہ نہیں ہیں اونکار رنگکار جوت نرند یہ نہیں ہیں وہ پانچ نام نارے ہیں جو آپ کو پرثم منتر روپ میں دیا جاتے ہیں جس میں سات منتر ہیں پرثم اور لاسٹ والا یہ تو پرماتمہ کا الگ سے منتر ہے یہ بیچ کے پانچ نام دیتے تھے پہلے یہ بھی اب سرو کروایا پرمیشور نے یہ سات نام دینا نہیں پہلے پانچ نام دیتے تھے پرمیشور نے ان اپنی پیاری آتماؤں کو جن کو انہوں نے ساکشاتکار کروایا اپنا ست لوگ سسکند دکھایا ان کو منع کر دیا تھا کہ یہ ست نام بھی ابھی ساروزنک نہیں کرنا اس کا پرمان دینے کے لیے کہ سچمچ ایسا ہی ہے یہ بھی لیلہ آپ کو دکھاتے پرمیشور کی گروہ نانک دیو جی کے مک سے ایک بار یہ اچارن ہو گیا تھا اور اس کو ان کے انویائی ذاپ کرن لگ گیا تھا پھر نانک جی نے اس کو سکتی سے منع کر دیا کہ یہ نہیں جبنا تمہیں ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا جنم ساکھی سبتوں وڈی بھائی بالے والی جنم ساکھی ڈاکٹر جوار سنگھ کرپال سنگھ اینڈ کمپنی یہ جنم ساکھی آج تک چکیاں نالوں وڈی ہے سبتوں وڈی تے پراتن ہے پرانی بھائی بالے والی ساکھی جنم ساکھی شری گرو نانک دیو جی دی پنجے ساہب دی ساکھی دے دس ساں پادشاں دے جیون سمیت یہ ہے مکمل ساکھیاں ہن پرکاسک ڈاکٹر جوار سنگھ کرپال سنگھ اینڈ کمپنی پوستکاں والی گلی نمبر آٹھ بابا رامانند آمرسر یہ ہے اب اس کے یہ دیکھے گا پانسو سنتالیس پرشت سمندر دی ساکھی یہ سمندر دی ساکھی ہے جنم ساکھی میں ایک اجھائے ہے یہاں سے پڑھتے ہیں بالا سندھو واج یہ بالا جی تھے سندھو ان کا گوتر تھا بالا سندھو واج جیسے گیتہ اواج ہے نا ایسے انہوں نے اواج لکھا ہے انگت دیو جی کو بتا رہے ہیں جو نانک جی کے بعد ترنت اترادی کاری تھے تو بالا جی اور مردانہ جی نانک صاحب کے ساتھ ادھیکتر رہتے تھے اب انگت دیو جی پوچھ رہے ہیں بالا اور مردانہ تھے بالا جی بتا رہے ہیں پوری پچھلی جو اپنی بی تھی بالا سندھو واج تاتے ہے گروہ انگت جی جد گروہ نانک جی اتے اجیتے گروہ نانک جی اجیتے پاسوں ویدیا ہوئے تا مردانے کیا سچے پاتشا جی اسا سمندر تا دیکھیا پر لنکہ نہ دیکھیں جی تھے رام چندردی چڑھائی کیتی ہے تا گروہ نانک جی کیا چلو بھائی بالا تے مردانہ تو ہنو رنج نہیں کرنا اکھی میٹو جا اکھی میٹ کے یعنی آنک میچ کھو لیا تا سمندر دے کنڈے جائی کھڑے ہوئے تے آکھن لگے بالا تے مردانہ میرے گروہ جی نے کہا بالا تے مردانہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ مکھوں واہ گروہ واہ گروہ کردے آؤ تے آگے آگے گروہ جی اور تور پہ جیسے دھرتی اوپر تور دے سن سمندر اوپر تور پہ جا چلے جا پیچھے بالا تے مردانہ جا تا مردانہ جی کیا گروہ جی گروہ نانک دیو جی اوپر سوہم جبدے جاندے ہن تا مردانہ مردانہ گتے 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 اسی طرح ایدرس کر دیا تھا اپنی سکتی تھے اور ان کے سریر کو کہیں بہار ایکان ستھان پر سرکسی ترک چلے گئے تین دن تک یہ اوپر رہے ان کی آتما کو لے کر گئے سچکھن دکھایا ست لوگ دکھا کر کی واپس چھوڑ دیا تھا اور پھر وہاں سے بتا تھا کہ کبیر پرمیشور نے کہ میں کاسیم رہتا ہوں اور ایک دھانک کی بھومی کا کرتا ہوں وہاں آ جانا میں تجھے ستنام دوں گا اور ستنام سے موقش ہوگا ستنام سے سچکھن پرابتی ہوگی تین دن کے بعد جب واپس کنارے پر آئے بےی ندی کے سب جگہ خسی کی لہر دوڑگی نانک صاحب جی نے نوکری تیاگ دی کیونکہ سلطان پور کے اندر ایک نواب کے یہاں مودی کھانے میں ان چارج تھے وہ اور پہلی اداسی بنارس کی وہاں جا کر دیکھا پرمات ما کو ایک کھڑی میں بیٹھے ہوئے جلہے کا کاریہ کر رہے تھے جب کہا تھا پھائی صورت ملک کی ویس اے تھگوار تھگی دیس خرا سیانہ بھوتے بھار یہ دھانک روپ رہا کرتا آنکھ مپانی برکے کہا تھا یہ بیٹھا دھانک روپ رہا کرتا یہ پرمات آتما ایسی چھوٹانی سے لے گئے تھے شریر وہیں چھوڑ گئے تھے مرد سمجھ لیا تھا گروالوں نے اور گیا آتما کو سچ خند لے کر گئے تھے پھر واپس چھوڑ جیا تھا آٹھ دس گھنٹے کے بعد جس میں غریب دا صاحب جی کے شریر کو انتیم سنسکار کرنے لگ رہے تھے